اس ویڈیو میں ہم ایک مضمون کو پڑھیں گے جس کا ٹائٹل ہے افیٹ اینڈ ہیلڈی لائف افیٹ اینڈ ہیلڈی لائف یعنی ایک صحت مند اور تندرست زندگی یعنی جب آپ اپنی زندگی اس طرح سے گزار رہے ہو کہ اس میں آپ وہ ہر اچھی بات کر رہے ہو جو کہ آپ کی صحت کے لیے اچھی ہو جیسے کہ سافت ستری اور تازہ غزہ سبزیاں پھل وغیرہ کا استعمال اور اس کے علاوہ کھیل یا ایکسرسائز کو جب اپنی روٹین میں شامل کیا جاتا ہے تو اس سے بھی ہم صحت مند اور تندرست رہتے ہیں تو چلیے اب مل کر اس مضمون کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ بھی میرے ساتھ پڑھئے Lubna and her classmates were very excited because Dr. Haroon was coming to their school Lubna and her classmates یعنی Lubna اور اس کے جو class کے ساتھ ہی تھے وہ were very excited وہ بہت ہی زیادہ خوش تھے کیونکہ Dr. Haroon was coming to their school Dr. Haroon جہاں وہ ان کے سکول آ رہے تھے The school had invited Dr. Haroon to talk about personal hygiene سکول نے Dr. Haroon کو مددو کیا تھا یا ان کو دعوت دی تھی ادھر سکول میں آنے کی تاکہ وہ to talk about تاکہ وہ بات کر سکیں کس بارے میں personal hygiene matters کے بارے میں بات کر سکیں personal hygiene matters سے مراد ہے ذاتی حفظانِ صحت کے مسائل اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام معاملات کے جن کا تعلق آپ کی ذاتی صفائی ستھرائی وغیرہ سے ہوتا ہے یعنی کیس طرح سے آپ صاف ستھرہ رہ کر بیماریوں سے بچ سکتے ہیں and raise awareness اور ان کو اس لیے بھی بلائے گیا تھا کہ وہ لوگوں میں یہ سوچ پیدا کریں یعنی ان کو توجہ دلائیں اور یا ان کو اس کے مطالق بتائیں کس کے بارے میں about covid-19 تاکہ وہ ان کو covid-19 کے بارے میں بتائیں covid-19 جو کہ ہوا یا سانس کے ذریعے پھین لے والا ایک موزی مرض ہے یا جان لے والا مرض ہے تو اس کے مطالق ڈاکٹر حارون نے آ کر بتانا تھا بچوں کو کہ کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے یا کس طرح سے وہ اس کے خلاف اپنی حفاظت کر سکتے ہیں آگے پڑھتے ہیں ڈاکٹر حارون instructed school management یعنی ڈاکٹر حارون نے سکول کی جو انتظامیاں تھی اس کو ہدایت دی یعنی انہوں نے سکول کے جو وہاں پر انچارج وغیرہ ہوتے ہیں ان کو یہ کہا to distribute mask یہ وہ masks جو ہے ان کو بانٹ دیں to everyone سب لوگوں کو دے دیں and maintain physical distancing اور وہ خاص خیال رکھیں کہ وہ ایک دوسرے سے ایک خاص فاصلے پر رہے ہیں جیسے کہ کم سے کم چھ فٹ کا جو ہے فاصلہ وہ بتایا جاتا ہے جب کوئی مرض یا وبا پھیلی ہوتی ہے جیسے کہ COVID-19 during his visit ان کے اس جو وہاں پر school جو وہ آ رہے تھے یہ سب باتیں بتانے کے لیے تو اس دوران انہوں نے یہ کہا کہ سب masks بھی پہن کے رکھیں اور ایک دوسرے سے فاصلے پر رہے ہیں the children were eager to meet him یعنی بچے ان سے ملنے کے لیے بے تاب تھے یا بے چین ہو رہے تھے ان کو بہت زیادہ جلدی ہو رہی تھی کہ وہ جلدی سے آ جائیں اور وہ ان سے ملیں ان کی باتیں سنیں چلے آگے پڑھتے ہیں hello children hope you are fine یقیناً ڈاکٹر حارون نے بچوں سے اس طرح سے پہلے سب سے پہلے hello کہا hello بچوں کہا اور پھر انہوں نے پوچھا کہ مجھے امید ہے یا انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہیں today i'm going to talk to you on how to look after yourself today i'm going to talk to you میں آپ سے بات کروں گا کس بارے میں on how to look after yourself کہ آپ کیسے اپنا خود کا خیال رکھ سکتے ہیں can you tell me how can we prevent the spread of COVID-19 can you tell me کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں how can we prevent ہم کس طرح سے روک سکتے ہیں یا بچ سکتے ہیں the spread of COVID-19 COVID-19 کے پھیلنے سے یا COVID-19 کے پھیلنے کو ہم کس طرح سے روک سکتے ہیں ڈاکٹر حرون ڈریس 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 ڈرن یعنی ڈاکٹر حرون نے بچوں سے خطاب کیا یعنی انہوں نے بچوں سے یہ کہا ان سے یہ بات کہی آگے پڑتے ہیں we should wash our hands with soap ہمیں اپنے ہاتھ سابن سے دھونے چاہیے especially after touching something dirty خاص طور پر کسی ایسی چیز کو ہاتھ لگانے کے بعد جو کہ صاف نہ ہو گندی ہو مریم replied مریم نے کہا یعنی ان کے سوال کا مریم نے اس طرح سے جواب دیا کہ ہمیں سابن سے ہاتھ دھونے چاہیے آگے پڑتے ہیں we should wash our hands for at least twenty seconds ہمیں اپنے ہاتھ کم از کم 20 second تک دھونے چاہیے before eating کھانے سے and after using the toilet or toilet کو استعمال کرنے کے بعد اکسہ added اکسہ نے کہا واصف said اور واصف نے پھر یہ کہا we should cover our face while sneezing ہمیں چینکتے وقت اپنے چہرے کو دھامپ لینا چاہیے جیسے کہ اس کے لیے بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی کہونی کا استعمال کریں اب آگے پڑھتے ہیں ڈاکٹر ہارون نے کہا یہ بلکل ٹھیک ہے جیمز from your hands can go into your mouth جرسیم جو ہوتے ہیں وہ آپ کے ہاتھوں سے آپ کے موں میں جا سکتے ہیں نوز ناک میں بھی جا سکتے ہیں آئیز آنکھوں میں جا سکتے ہیں ڈیون ایرز کانوں میں بھی جا سکتے ہیں make you ill اور وہ آپ کو پھر بیمار کر سکتے ہیں we should also be careful about the food we eat ہمیں اس کے مطالق بھی خیال کرنا ہوگا جو کھانا ہم کھاتے ہیں اس کا بھی ہمیں دھیان رکھنا ہوگا وہ کیسے and the water we drink اور جو پانی ہم پیتے ہیں اس کے مطالق بھی ہمیں دھیان رکھنا ہوگا یعنی وہ ساف سترا ہو تازہ ہو also don't forget to wear a mask اور کبھی بھی mask پہن نہ 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 and maintain physical distancing اور اس کے علاوہ آپ نے فاصلہ رکھنا ہے ایک دوسرے سے دور بیٹھنا ہے یعنی فاصلہ رکھ کر بیٹھنا ہے کیونکہ it helps to stop the spread of viral diseases کیونکہ ایسا کرنے سے جو یہ وبائی امراض ہیں ان کا جو پھیلا ہو ہے وہ رکھ سکتا ہے اس کو ہم روک سکتے ہیں پھیلنے سے viral diseases یعنی ایسی بیماریاں جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں انہیں کیا کہتے ہیں وبائی امراض تو انہیں انگلیش میں viral diseases کہتے ہیں ایک سے دوسرے کو لگنے والی بیماری ایک سے دوسرے تک جو منتقل ہو جاتی ہے تو اس میں یہ تمام احتیاطیں بہت ضروری ہیں ہاتھوں کو دھونا ساف سترا رہنا ماسک کا استعمال فاصلہ اختیار کرنا یا فاصلے پر ایک دوسرے سے رہنا اب آگے پڑھتے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ یہ جو ایسا کھانا ہوتا ہے مثلا برگر روٹی وغیرہ یا وہ چیزیں جو موٹاپا کرتی ہیں اور ان میں اتنی کوئی خاص غزائیت نہیں ہوتی ہمارے صحت کے لئے اچھی نہیں ہوتی انہیں جنگ فوڈ کہتے ہیں جیسے کہ چوکلیٹ ٹوفی یا کولڈ رنگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں تو ان کا اشارہ اس کی طرف تھا اور وہ کیا کہہ رہے تھے کہ we should avoid ہمیں ایسی چیزوں کو کھانے سے یعنی بچنا چاہیے اور یعنی ان کو بہت زیادہ نہیں کھانا چاہیے ان کے استعمال بہت کم رکھنا چاہیے as well یعنی ان چیزوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے جیس میر یہ بات ہے کہ آپ صحت افضا کھانا کھائیں اور یعنی ایسا کھانا جیسے آپ کی صحت کو فائدہ پہنچے اور صاف پانی پیئیں it keeps us strong and fit یہ ہمیں صحت مند اور تندرست رکھتا ہے however بہرحال لیکن sometimes کبھی کبھار we get ill ہم کبھی بیمار ہو جاتے ہیں can anybody tell me کیا کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے what we should do ہمیں کیا کرنا چاہیے if we get unwell اگر ہم بیمار پر جاتے ہیں Dr. Haroon asked Dr. Haroon نے پوچھا go to the doctor Mariam said تو Mariam نے جواب دیا کہ ہمیں doctor کے پاس جانا چاہیے take medicine Sarah added Sarah نے کہ ہمیں دوا لینی چاہیے Dr. Haroon نے کہ yes but you should tell your parents لیکن آپ کو اپنے والدین کو بتانا چاہیے اور elders یا اپنے بڑوں کو first یعنی پہلے سب سے پہلے آپ کو اپنے والدین یا اپنے بڑوں کو بتانا چاہیے اس کے بارے میں don't ever take any medicine کبھی بھی کوئی ایسی medicine نہ لیں یا کبھی بھی کوئی دوا نہ لیں unless جب تک کہ your elders give it to you جب تک کہ آپ کے کوئی بڑے وہ آپ کو نہ دیں کھانے کے لیے اپنے خود سے کوئی دوا نہیں لینی it's very dangerous یہ بہت خطرناک بات ہے try to drink plenty of water with medicine آپ کوشش کریں کہ medicine جب بھی لیں تو اس کے ساتھ خوب سارا پانی پیئیں always remember that looking after yourself is very important always remember ہمیشہ یاد رکھیں that looking after yourself خود آپ خیال رکھتے ہیں یہ is very important یہ بہت اہم ہے بہت ضروری ہے تو آپ کو اپنا اسی طرح سے خیال رکھ رکھ اور یہ passage مکمل ہو گیا ہے اس سے مطلق سوال جواب کو اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھ رکھ